موسیقی ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم خومی اور بینالخوامی خبریں سب سے پہلے بڑی خبر چین میں کرونا وائرس کا انفیکشن ایک بار پھر تیزی سے پھیل رہا ہے دوہزار بیس میں کرونا وبا کے ابتدائی دنوں کے بعد روان ہفتے پہلی بار چین میں کرونا وائرس کے یومیا کیسز کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اتوار کے روز ملک بھر سے کرونا کے تین ہزار تین سو تریانوے نئے کیسز زرج کے گئے ہیں چین کے قومی کمیشن برائے سہت کا کہنا ہے کہ فروری دوہزار بیس کے بعد یہ کرونا مملوں کی زیادہ سے زیادہ یومیاں تعداد ہیں کرونا کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر حکام نے احتیاطا شنگائی میں سکولوں کو بند کر دیا ہے اور کئی شمال مرچنگی شہروں میں لاکڈاؤن نافذ کر دیا ہے دریانسنا نوے لاکھ سے زائد آبادی کے شہر چینگچن میں بھی کرونا وبا کے پھیلاؤ کے سبب حکام نے لاکڈاؤن کا حکم دے دیا ہے اور سکولز بند کر دیا گئے ہیں ایک نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق شمال مرچنگی صوبے جیلن کے دارالحکومت اور ایک اہم سنتی اڈے چینگچن میں شہری حکام نے شہریوں کو گھر پر رہنے کا حکم دیا اور روز مرہ کی ضروری اشیاء کے لیے ہر دو دن میں ایک شخص کو خریداری کی اجازت دی گئی ہے حکام نے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی مکمل بند کر دیا ہے سکولوں اور کاروباروں کو بند رکھنے کا حکم دیتے ہوئے بڑے پیمانے پر کرونا ٹسٹنگ کا اعلان کیا گیا ہے صرف تین ہفتے قبل شہر میں کرونا کے یومیا کیسز کی تعداد محض ایک سو تھی لیکن انتہائی تیزی سے پھیلنے والا ویرینٹ اومیکرون وبا سے پٹنے کے لیے چین کی زیرو کوویڈ اپروچ کے لیے بڑا چیلنج بن گیا ہے دوزر انیس کے آخر میں کرونا وبا پہلی بار چین میں سامنے آئی لیکن چینی حکومت نے سنیپ لوگ ڈاؤن بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ اور بڑی حد تک سرادوں کی بندش کے ذریعے کرونا کیسز کی شرح کو انتہائی کم رکھنے میں کامیابی حاصل کی تھی خیال رہے کہ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد چمالیس کروڑ چھ سٹھ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد ساٹھ لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے گزشتہ ایک ماہ کے دوران دنیا بھر میں کرونا کے پانچ کروڑ بائیس لاکھ سے زائد کیسز سامنے آئے جبکہ اس خطرناک وائرس سے دو لاکھ سے زائد افراد کی جان چلی گئی ہے اندوستان میں کرونا وائرس کے یومیا کیسز کی تعداد آج تین ہزار کے خریب آگئی جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد بھی کم ہو کر چالیس ہزار سے نیچے آگئی ہے پانچ ریاستوں میں کانگریس کو ملی قراری شکست پر جائزہ لینے کے لیے کانگریس برکنگ کمیٹی کی آج میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں راہل گاندی پریانکہ گاندی گولام نبی آزاد ملی کا جن خرگے سمیت پارٹی کے کئی سینئر خائدین شامل ہوئے صاحبہ خوزیر آزم ڈاکٹر منمہان سنگھ اور سینئر لیڈر ایک کیا ہنٹینی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میٹنگ میں نہیں پہنچے کانگریس برکنگ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران کانگریس ہیڈکارٹرز کے باہر ورکرز جواں ہوئے اور انہوں نے راہل گاندی کو صدر بنائے جانے کو لے کر نعرے بازی کی اس کے ساتھ انہوں نے پریانکہ گاندی کی تائید میں بھی نعرے لگائے اس جانس میں تیہ ہوا کہ سونیا گاندی کانگریس پارٹی کی صدر بنی رہیں گی کانگریس کے خومی ترجمان رندیف سنگھ سرجے والا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میٹنگ میں موجود سبھی خائدین نے سونیا گاندی کی قیادت پر بھروسہ جتایا ہے بہت لگ بگ سبھی نیتاؤں نے بڑے کھلے من سے اپنے اپنے ویچار رکھے بڑے کھلے من سے چرچا ہوئی جہاں جہاں ہماری کمیاں ہیں اور جہاں جہاں ہماری طاقت ہیں ان سب کا گہن چنتن سے اولوکن کیا گیا کھلے من سے اور صاف دل سے اس پر چرچا ہوئی سبھی نیتاؤں نے اپنے ویچار رکھے اور اس ساری منترنا کا جو سار تھا وہ ایک کانگریس کارے سمیتی کے بیان کے طور پر شریف کیسی وینو گوپال جی نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے اس کا ہندی روپانتر میں آپ کو بتاؤں گا کانگریس کارے سمیتی دوارہ جاری وقت اویے پانچ راجیوں کے ویدھان سبح چناؤ پرینام بھارتیے راشتریے کانگریس کے لیے گمبھیر چنتن کا وشے ہے پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ اپنی رن نیتی میں کھامیوں کے چلتے ہم جہاں چار راجیوں میں بھاجپا سرکاروں کے کشاشن کو پربھاوی ڈنگ سے اجاگر نہیں کر پائے وہیں پنجاب راجیے میں نیتریتو بدلاو کے بعد ملے سیمیت سمیے میں ستہ ویرودی لہر پر کابون نہیں پایا جا سکا کانگریس پارٹی دیش میں آج ویعاپت راجنیتک نیرنکشتا کے خلاف کروڑوں بھارتیوں کی آشاؤں کا پرتی ندیتو کرتی ہے اور اپنی اس جمعیواری کے پرتی پوری طرح سے سجگ اور جاگ رکھ ہے کانگریس کار سمیتی لاکھوں کانگریس کارکرتاؤں اور نیتاؤں کے پرتی اپنا آبھار ویقت کرتی ہے جنہوں نے پانچ راجیوں کے ان چناؤں میں پارٹی اور اس کے امیدواروں کے لیے ادھک پریشرم کیا کانگریس پارٹی اپنے کارکرتاؤں اور بھارت کی بھارت کے لوگوں کو آشوست کرتی ہے کہ وہے ویدھان سب بہت لگ بگ سب ہی نیتاؤں نے کانگریس پارلیمنٹ حکمت عملی گروپ کے اجلاس کے بعد راج سبا میں خائد حضب اختلاف ملک آجنکھرگے نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں اٹھا جانے والے مسائل پر باتشیت کی ہم مہنگائی بیروزگاری کسانوں کے لیے ایم ایس پی اور یوکرین سے واپس آنوالے امریکہ طلبہ کے مسائل کو اٹھانے کی کوشش کریں گے ابھی ہماری سٹیٹیزی کمیٹی کور کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی ہے ہمارے کانگریس پرسیڈن کے عدیقشتہ میں جس میں ہمارے سارے اس کمیٹی کے سدش وہاں پر تھے اور ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ آنے والے سیشن میں چودہ تاریخ کو جو پارلمنٹ شروع ہوگا اس میں ان تین مدوں پر ہم کرچہ کرنا چاہیے اور ان سے مدے اٹھانا چاہیے اور سبھی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بھی بات سکت کر کے ہم بہت سے مدے اٹھانے کی پشش کریں گے ابھی پنجاب اسملین دخوابات میں شاندار جیت حاصل کرنے والی آم آدمی پارٹی نے آج امرسر میں بڑے روڈ شو کا احتمام کیا اس روڈ شو میں آم آدمی پارٹی کے کرمیدھر اروند کے جروال اور وزیراعالہ اہدے کے امیدوار بھگواند مان شامل ہوئے روڈ شو میں عوام سے کتاب کرتے ہوئے اروند کے جروال نے کہا کہ پنجاب کے لوگوں نے کمال کر دیا ہے پنجاب کی ترخی ہی ترخی ہوگی آم آدمی پارٹی نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے کسی وعدے میں وقت لگے گا تو کوئی جد پورا ہوگا جس مقصد لی اسی نکلے ہوئے ہیں پھر چلیاں بہا پارٹ جو بچن شہیدہ انت مستق ہوئے جنہیں جلم دے خلاف لدائی لرلیو پہ کتھے ہوئے سی اس کے بعد درگیانہ مندر گئے اشیر باد لیا رام تیرس گئے اشیر باد لیا پھر چلیاں بیرو جس کے سندھا ریکارڈ تو اسی بنایا ہے پھر درگیانہ مندر میں نکل مستق ہوئے رام تیرت مندر میں نکل مستق ہوئے جلیاں والا باگ جا کے شہیدوں کے سامنے نکل مستق ہوئے اب ہم پنجاب کے تین کروڑ لوگوں کے سامنے نکل مستق ہو رہے ہیں تو اسی کمال کر دیتا ہے لوگی پنجاب پوری دنیا تو پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے پوری دنیا کو یقین نہیں گئے کہ اتنا بڑا انترور آگیا پنجاب کے اندر دنیا والے یہ جو جانتے ہیں جی پنجابی انترور کرتے ہیں تو جی نتنا بڑا انترور سارے ہار گئے سارے ہار گئے سبیر بادل جی ہار گئے سارے ہار گئے لبجوہ سن سدو جی آر گئے مجی کھیا آر گئے چرن سن چرنی دولوں سلطوں سے آر گئے آجیش پتاک کہہ رو آر گئے منپریز بادن آر گئے بھٹن جی آر گئی آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا دوستو یہ بہت بڑا انقلاب ہے بہت بڑا انقلاب اور یہ پنجابی کر سکتے تھے یہ دنیا میں اور کسی کی طاقت نہیں ہے پنجاب کے لوگ ہی کر سکتے تھے پوری آپ لوگوں نے جھاڑوں چلا دی میں کو بہت خوشی ہے کئی سالوں کے بعد کئی سالوں کے بعد آج پنجاب کو پہلی بار ایک اماندہ امکہ مندری ملا ہے پتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی عدیتنات نے آج ڈلی میں وزیر اعظم نرندر موڈی سے ملاقات کی یو پی میں جیت حاصل کرنے کے بعد پہلی بار پی ام موڈی سے ملے پہنچے یوگی نے کئی امور پر ان سے باتشیت کی انہوں نے اپنی اگلی کابینہ کی تشکیل کو لے کر کافی تفصیلی باتشیت کی چلاوں میں ہارے کشف موریا کے مستقبل کو لے کر بھی باتشیت ہوئی پلال یوگی نے وزیر اعظم نرندر موڈی کو اپنی حلوبرداری تخریب میں شرکت کی دعوت دی اس کے علاوہ پارٹی کے صدر جی پی نڈا سے بھی یوگی نے ملاقات کی مدر پردیش کی صابق وزیر اعلا امہ بھارتی نے اتوار کے روز ایک شراب کی دکان کو نشانہ بنایا امہ اچانک بھوپال کی ایک شراب کی دکان پر پہنچی اور پتر سے بوتلیں توڑ دی صابق وزیر اعلا شام خریب سالے چار بجے بھیل علاقے کے برکھیڑا پٹھانی پہنچی یہاں آزاد نگر میں شراب کی ایک دکان ہے امہ بھارتی دکان میں بھوسی اور پتر سے بوتلیں توڑ دی امہ کئی بار ریاست میں شراب بندی کی مان کر چکی ہے توڑ دی آل انڈیا ترنیمول کانگریس کی سربراہ اور مغربی بنگول کی وزیراعلا محمدتہ بینر جی نے لوگ سبھا اور اسمبلی کی ایک ایک سید کے لیے زمنی انتخابات کے لیے پارٹی کے امدواروں کا اعلان کر دیا انہوں نے بتایا کہ سابق مرکزی وزرائی شطرو گنسینا اور بابل سپریو بل کرتیب آسن سول سے لوگ سبھا زمنی انتخاب اور بالی گنس سے اسمبلی انتخابات انتخاب کے لیے ٹی ایم سی کے امدوار ہوں گے مہاراسترہ میں ٹرانسپر پوسٹنگ معاملے میں آج بی جے پی خائد اور سابق وزیراعلا دیونتر پڈنویس سے پوچھتا چوئی ممبائی سیبر پولیس ان کے گھر پر اس سلسلے میں پہنچی اور ان کا بیان درچ کرانے کی کوشش کی اس کے خلاف ناکپور اور پونے میں بی جے پی ورکرس نے مظاہرہ کیا وہیں مہاراسترہ کے وزیراعلا دلیپ وال سے پارٹیل نے کہا کہ اپوزیشن اس مدر پر سیاست کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ فڈنویس کو تین چار نوڈیسز بھیجے جا چکے تھے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اس کے بعد ٹیم ان کے ریہائش گاہ پر پہنچے اور سوالوں کا سیٹ لے کر وہاں عدد آ گئے حالانکہ دیونتر فڈنویس نے پولیس کے سوالوں کا جواب نہیں دیا ویس بنگول کی دارالحکومت کلکتہ کے تنگرہ علاقے میں ہفتے کی شام چملے کے کارخانے میں شدید آگ لگ گئی آگ پر خوابو پانے کے لیے فائر ٹینڈرز کی پندرہ گاڑیوں کو لگا گیا لیکن بارہ گھنٹے بعد بھی آگ پر خوابو نہیں پایا جا سکا بھیڑ بھار والے علاقے میں تین ماہر علی لین میں واقعی اس ایک عمارت میں شام خریب سالے چھے وجہ آگ لگی اس عمارت کا استعمال چملے کے کارخانے کے طور پر کیا جا رہا تھا فلحال اس میں کسی کے فسے ہونے یا مرنے کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے آگ کن وجوہات کی وجہ سے لگی اس کا بھی فلحال پتہ نہیں چل پایا ہے سلام یہاں بЯھ سے میں جاتا ہوں سلام یہاں ہی ہے موزے رائعہ موسیقی 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 روس یکرین جنگ کا آج اٹھاروان دن ہے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں یکرینی پولیس کے مطابق روسی فوج نے دارالحکومت کیف کے پاس ارپن شہر میں ایک امریکی ریپورٹر کو گولی مار دی جسے اس کی موت ہو گئی جنرلیسٹ کا نام برنٹ ریناوٹ تھا وہ ایک آوارڈ ویننگ فلم میکر بھی تھے انہوں نے ان بی سی اور نیو یارک ٹائم سمیت کئی امریکی میڈیا انسٹیوشنز میں خدمات انجام دی تھی ریناوٹ کا ساتھی ریپورٹر ڈوان آرڈونڈو زخمی ہے ریناوٹ کے پاس سے امریکی پاسپورٹ اور نیو یارک ٹائمس کا ایک آوٹ ڈیٹڈ آئیڈینٹیٹی کارڈ ملا ایک کاؤن سال کے ریناوٹ کو گردن میں گولی مارے گئی تھی اتوار کے روز یوکرین کے ویسٹن علاقے میں لیو شہر کے پاس موجود ایک ملری بیس پر روس نیک روس میزائلیں دا گئی نیو یارک ٹائمس کی ریپورٹ کے مطابق دا گئی میزائلوں کی تعداد تیس سے زائد تھی اس حملے میں اب تک پینتیس لوگوں کی موت ہوئی ستاون لوگ زخمی ہیں یوکرین کے صدر ویادمیر زلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین میں ہفتے کے روز اعلان کردہ تمام انسانی راہداریوں میں نقل و حرکت ہوئی اور ہزاروں لوگ ان سے فائدہ اٹھا کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے خابل ہوئے زلنسکی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ انسانی ہمدردی کی راہداریوں سے گزرنے پر اتفاق کیا گیا تھا ہم آج بارہزار ساتسو انتیس لوگوں کو نکالے میں کامیاب ہوئے ماریو پول کے لیے انسانی ہمدردی کا سامان اتبار کی سہ پہر پہنچ جانا چاہیے دریہ سنا روس کے نیشنل دیفنس کنٹرول سینٹر کے سربراہ مکھال میزن ٹیسف نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ یوکرین نے ماریو پول سے شہریوں کو انسانی طور پر روس منتقل کرنے کی کئی روسی کوششوں کو روک دیا ہے انہوں نے یوکرین کے فوجیوں پر انسانی ہمدردی کے رہداریوں کے خلاف ورزی کرنے اور مشرق کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے والے لوگوں کو حلاق کرنے کا انظام لگایا یوکرین کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی لوگوں کو روس جانے سے روکنے کے لیے ان کا سراغ لگا رہی ہے اور بڑے پیمانے پر تلاشی اور گرفتاریاں کر رہی ہے یوکرین کی وزارت خارجہ نے آج بتایا کہ یوکرین کی جنوب مشرقی بندرگاہی شہر ماریو پول میں ایک مسجد کو روسی افواج نے بمباری کر کے تباہ کر دیا اور اس مسجد میں اسی شہری پناہ لیے ہوئے تھے یہ بات یوکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی کے اس بیان کے بات سامنے آئی جب میلیٹو پول کے میئر کو شہر پر خابض روسی فوجیوں نے اغوا کیا تھا دو افتوں سے جاری رہنے والی اس جنگ میں مغیبی اتحادیوں نے روس کے اقلاف پابندیاں بڑھا دی ہیں امریکہ نے روسی سمندری غزہ وٹکا اور ہیروں پر پابندی آیت کر دی تھی اور یورپی یونین کے ساتھ مل کر روس کو لکجری اشیاء کی برامدات پر پابندی لگا دی تھی ذریعہ اسنا امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر یوکرین روس کے بہران میں براہ راست مداقلت کو مصرد کرتے ہوئے قبردار کیا کہ اس طرح کا تنازہ نیٹو اتحاد کو کھرملین کے خلاف کھڑا ہونے تیسری عالمی جنگ ہے روس اور یوکرین دو ہفتے قبر موسکو کے حملے کے بعد سے اپنے پہلے آلہ صدعی مذاکرات میں بھی کوئی پیش رفت کرنے میں ناکام رہے کیونکہ روسی پیش خدمی نے خشا پیدا کیا ہے کہ یوکرین کے دار حکومت کیف کو جلد ہی گھیر لیا جا سکتا ہے برطانیہ کی حکومت نے یوکرین کے پناہ گزینوں کو اپنے گھر میں پناہ دینے والوں کو مہانہ سالے تین سو پونٹ کی پیش کش کی ہے ایک ریپورٹ میں یہ معلومات فرام کی گئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق یوکرین کے لیے ہاؤزنگ سکیم برطانیہ کے رہائش ہے ان سے کم سے کم چھ ماہ کی مدد کے لیے ایک پناہ گزین کو ایک خاری کمرہ دینے کی اپیل کی گئی ہے نئی سکیم لیونگ اپ کا اعلان کرتے ہوئے سیکریٹری مایکل گونے لوگوں سے قومی کوشش میں شامل ہونے اور ضرورت مندوں کو ایک محفوظ گھر فرام کرنے کی اپیل کی یہ سکیم پیر کو شروع کی جائے گی اس کے بعد برطانوی باشند یوکرین سے تعلق رکھنے والے کسی بھی فرد یا خاندان کو اپنے گھر یا علاہدہ جائداد میں چھ ماہ تک رہنے کے لیے نامزد کرنے کے اہل ہو جائیں گے سکیم کے شروع ہونے کے بعد سپانسرز کو انہیں یوکرین کے رہائشیوں کو پہلے سے جاننے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ سوشل میڈیا وغیرہ پر پوسٹ کے ذریعے انہیں تلاش کر سکتے ہیں درخواستوں کو آن لائن بھرنا ہوگا اس کے بعد محکمہ داخلہ کی جانب سے مالی کے مکان اور پرہاں گزینوں کی جانچ کی جائے گی مکان مالکین کو پھر مہانہ سالے تین سو پونٹ کی ادائیگی کی جائے گی یوکرین میں جنگ حوالے سے امریکہ اور روس میں براہ راست تصادم کے خرشات میں اضافہ ہو چکا ہے امریکہ نے یوکرین کو مزید ہتھیار فرام کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے جواب میں روس نے یوکرین کو بھیجی جانے والے اسلاح کی کھپ کو تباہ کر دینے کی دھمکی دی روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ہتھیار دینے سے باز رہے روس نے کہا کہ یوکرین کو پہنچنے والے اسلاح کی کھپ تباہ کر دی جائے گی وائٹ ہاؤز نے یوکرین کے لیے مزید بیس کروڑ ڈالر فوجی امداد کا اعلان کیا روسی تیارے اور ٹینک تباہ کرنے کے حامل میزائل بھی یوکرین بھیجے جائیں گے روسی بارننگ کے بعد امریکہ اور روس میں براہ راست تصادم کے خرشات میں اضافہ ہو گیا ہے سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے ہفتے کے روز دائش اور آل قائدہ کے لیے کام کرنے والے کارکنان اور ختل اور اسمدری جیسے جرائم میں ملوث اکیسی مجرموں کے سر خلم کرنے کا اعلان کیا وزارت داخلہ کے مطابق جنفرات کے سر خلم کیے گئے ہیں ان میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں شامل ہیں ان میں زیادہ تر یمنی ہیں انہیں عبادت گاہوں اور سرکاری اداروں کو نشانہ بنانے سیکیوریٹی افسروں کے قتل بارودی سرنگے نصب کرنے اغوا تشدد اسمدری اور مسلح ڈھکیتیوں جیسے جرائم میں سزائے موت سنائی گئی تھی سعودی عرب میں سزائے موت کے مجرموں کے سر خلم کیا جاتے ہیں ان مجرموں نے ملک کو غیر مستقم کرنے اور تنازات اور انتشار پھیلانے کے ساتھ ساتھ دہشتگردی تنظیموں دائش، القائدہ اور ایران کی حمایت یافتہ یمن کی حوسی گروپ اور دیگر دہشتگرد تنظیموں کی سکیموں پر عمل درامت کے مقصد سے مملکت میں ہتھیاروں کو سمگل کیا تھا اور مملکت کے اقلاف کاروائیوں میں حصہ لیا تھا وزارت نے کہا کہ مجرموں کو متعلقہ عزارت میں مخدمہ چلانے کے بعد سزائے سنائی گئی تھی سزائے موت کے فیصلوں کی اپیل پورٹ اور سپریم پورٹ نے منظوری دی اور ایک شاہی فرمان میں ان فیصلوں پر عمل درامت کا حکم جاری کیا گیا تھا انہیں ہفتے کے روز موت کی نیند سلا دیا گیا ان میں ایک یمنی شخص بھی شامل ہے اس نے دائش کے ساتھ کام کیا اور ایک سیکیورٹی آفیسر اور دو سعودی افراد کو ختل کیا تھا اور مملکت میں شہریوں اور غیر ملکیوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی تھی تین یمنیوں کو دو سیکیورٹی آفیسرز کے ختل حوثیوں سے وابستہ ایک دہشتگرد گروپ تشکیلی نے بارودی سرنگیں نصب کرنے اور اسلاحہ سمگل کرنے کا مجرم خرار دیا گیا تھا اسی طرح مختلف افراد پر الگ الگ الزامات ہیں اور ایسا پہلی بار ہوئی کہ کسی افراد کو ایک سخت موت کے گھاٹ اتارا گیا افریقی ملک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایک مالگاڑی کے پٹری سے اترنے سے کم سے کم ساٹھ لوگوں کی موت ہو گئی حاصل میں ایک سو سزاد لوگ زخمی ہو گئے ہیں یہ حاصل جمعہ کی دیر رات لوابہ صوبے کے لبوڑی علاقے میں پیش آیا بتا جا رہا ہے کہ اس مالگاڑی میں غیر خانونی طور پر لوگ سوار تھے اس حاصل کی وجوہات کا پتا نہیں چل پایا ہے مالگاڑی کی سات بوگیاں انچی ریل لائن سے لڑک کر کھائی میں جا گری تھی کانگو کے ایک مخابی افددار نے بتایا کہ سات لاشوں کو نکالا جا چکا ہے زخمیوں میں ایک دو سال کا بچہ بھی ہے جس کے ماں باپ کی موت اس ٹرین کے حاصل میں ہو چکی ہے زخمیوں کو لبوڑی کے نزی کے اسپتال لے جایا گیا یہ ٹرین مونیڈی ٹو شہر سے لبم باشی جا رہی تھی ایراک کے اربل شہر میں امریکی ایمبیسی پر بارہ میزائلیں داکی گئیں ایراکی سیکیورٹی فورسس نے یہ جان کری دی ان میں کئی نشانے پر لگیں حملہ ہفتے کی رات ہوا حملے میں کتنے لوگ مارے گئے اس کی جانگاری نہیں مل سکی ہے یہ میزائلیں ایران کی جانب سے داکی گئی ہیں یہ حملہ سیریا کے دمش شہر پر ازرائیلی حملے کے بعد ہوا ہے حملے میں ایرانی ریولیوشنری گارڈ کے دو جوان مارے گئے تھے امریکہ نے اس حملے پر فوری کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے لیکن موسیقی موسیقی اللهمستحل سيد نار سمیرا اا شما درخ culi موسیقی موسیقی اسم هه او شاد موسیقی افریقی ملک اتحوپیا میں سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں تین عام شہریوں کو مسلح افراد کی ہاتھوں زندہ جلائے جانے کے واقعے پر عوام میں شدید غم غصہ پھیل گیا ہے دوسری طرف حکام نے اس واقعے کی انکوائری شروع کر دی ہے اتحوپیا کی حکم نے کہا کہ وہ اس ویڈیو میں دکھایا کہ تمام مسلح افراد کے خلاف مخدمات چلائیں گے جو کم سے کم تین افراد کے خطل میں ملویس پائے گئے ہیں جو میں سے سوشل ویڈیا پر وسیع پیمانے پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے بعد عوام شدید غم غصے کی لہر دوڑ گئی تھی اتحوپیا گورمنٹ کمیونکیشن سبیس نے تفضیح کی ہے کہ واقعہ جس میں مسلح افراد نے حملہ کر کے تین شہریوں کو جلا دیا تھا شمال مغربی بینے شنگل گومس کے علاقے میں علاقے گوبا میں پیش آیا انہوں نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو ریکارڈنگ ایک ہولناک اور غیر انسانی فیل کو ظاہر کرتی ہے یہ کہ ان کے مقاصد کچھ بھی ہوں حکومت اس گناہوں نے جرم کے مرتقی افراد کے خلاف خانونی کاروائی کرے گی حکام نے یہ نہیں بتایا کہ واقعہ کب پیش آیا اور یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوا کہ آیا کسی مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے آباد کرکیٹ کی بینگلوروں میں کھلے جا رہے ڈین نائٹ ٹیسٹ میچ میں انڈیا نے سری لنکا کے سامنے چار سو سیندالیس رن کا ٹارگٹ رکھا ہے جس کے جواب میں سری لنکا نے دوسرے دن سٹمز تک ایک وکیٹ کھو کر اٹھائیس رن بنا لیا ہے کپتان دیموت کرونا رتنے نے دس اور کسل مینڈے سولا رن ملا کر کریس پر موجود ہیں بینگلور ٹیسٹ میں ابھی بھی تین دن کا کھیل باقی اور ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے نو وکیٹ کی درکار ہے وہیں سری لنکا ابھی بھی ٹارگٹ سے چار سو اننیس رن پیچھے ہیں بتا دیں کہ دوسرے دن کے کھیل میں دونوں ٹیموں نے ملا کر چودہ وکیٹ چٹکا ہے کرسٹیانو رونیلڈو دنیا میں سب سے زیادہ گول کرنے والے فوٹبالر بن گئے ہیں پریمیر لیگ میں ہفتے کی رات ٹاٹین اہم کے خلاف مینچسٹر یونائٹیٹ کی جانت سے کیلتے ہوئے رونیلڈو نے یہ کمال دکھایا ہے میچ میں انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ تین تین شاندار گول کے ہیں مقابلہ ان کی ٹیم نے تین دو کے فرق سے جیتا بھی ہے اس طرح رونیلڈو کے گولوں کی تعداد اب آٹھ سو ساتھ ہو گئی ہے پہلے یہ ریکارڈ چیک ریپبلک کے کھلالی جوسف بائیکون کے نام تھا ریلوے پروٹیکشن پورس کے کانسٹیبل نیترہ پال سنگھ نے آج ایک ٹرین کے پیسنجر کی جان بچائی یہ پیسنجر وارڈلا سٹیشن پر ٹرین سے نیچے گر گیا تھا اسے پہلے کہ ٹرین اسے رون دیتی پلٹفارن سے اس کانسٹیبل نے اسے باہر کھیش لیا ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نہیں خبروں کے ساتھ نئے انالیسس کے ساتھ پھلان دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی